ساتھ گروہ جی کارشا لکھاؤ سنھ کے پاڑی آر صحابی ساتھ گروہ جی کارشا لکھاؤ سنھ کے پاڑی آر صحابی آمین کس طرح سے سیوک اپنے گروہ کو اپنا مند دے سکتا ہے من آر اسی دنیا بھی کوئی بھی کم نہ لیے دنیا داری کوئی بھی نہ سوچیے جدو ساڑھا سمرن دے بچ من گروہ دے کم بچ لگ جاندہ ہے او دو من گروہ تو وارے آ جاندہ ہے تمہارا ساون سنگھ بھی کہن دے ہندے سی آورت پتینوں تان تان سب کچھ دے دن دیا لیکن من نہیں دن دیگی یہی حالت گروہ سکھ دے بیچ میں آ جاندی ہے سیوک من گروہ تو دی واردہ نی منی دیوار ہے اصلی شترو منی ہے اگر اسی من دی رکاوٹ نو دور کر لینے ہیں ساڑھا سنسار بھی سارا مطر بن جاندہ ہے اور اسی اپنے سچے مطر گروہ تو بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اسی اکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھا گروہ دیو ساڑھے واسے کی کردہ ہے بائبل کا کیا محصہ رسل پرکنس نے کافی کچھ بائبل واسطے بولیا ہے اوہ دے بچوں آپ اپنا فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ رسل پرکنس نے کافی بائبل دا ادھیان کیتا ہے کافی بچاریا ہے چیزیں جو ہمیں رستے میں ملتی ہیں جو کہ میرے کافی کام آتی ہیں جیسے کی بٹن یا پین یا ایسی اور چیزیں مجھے رستے چلتے مل جاتی ہیں تو اس بارے میں کہ آپ بتائیں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں رستے میں ملتی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں اس میں کتنے کوئی کرم ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں میرے خیال اندر جتوزک میرا جاتی تجربہ ہے سسنگین میں ایسیاں چیزیں نئی اٹھونگیاں چاہیے دیا بے شک اس سے بھی جادے قیمتی کیوں نہ ہوں کیونکہ جس آدمی دی ڈگی ہندی ہے اس دا دل بڑا اداس ہویا ہندہ ہے اور جس جڑا چکدہ ہے اس نو تھی ہندی ہے جس نو وہ دو منٹ واسطے خوش ہندہ ہے لیکن جڑا اس نے کمائی کر کے وہ چیزیں خریدی ہندی ہے اس دا اب جانا اس سنگینو جرور چکونا پائے گا بڑی سوچ بچار دی گل ہے جس ویکتی نو یہ عادت پیجندی ہے کہ میں نو یہ چیت ہی آئی سی اور وہ جی آئیں سڑک دے تور دا نگا مار دا جائے گا ہو سکدہ کسے دن ایسی چیز جانوں پاڑ دا ہو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکدہ اور کدھے کدھے مر ایسے بھی توکھے کر لیندہ ہے اینا پننا دی بجائے یہاں گھڑیاں دی بجائے ہور سمان دی بجائے کئی دفعہ گند بغیرہ بچ بھی جا کے ہاتھ مرواد دن دا ہے کیونکہ من نو عادت ہو جان دی ہے من اتے ایسا اکھ دیتے شیشہ جان دا ہے وہ گری چیچ بھی جا کے ہاتھ مار لیندہ ہے ہندوستان دے اندر جو کل دا دن ہے ایک خاش مہانتہ رکھ دا ہے لوگ اس دن کافی مکھول ایک دوسرے نو کر دے ہیں کولی دے دے بہت بندے کسے خاص جگہ دیتے بیٹھ جان دے ہیں جتھو عام لوگاں دا راستہ ہندہ ہے بن ساتھ آدمی مکھول دے مارے کوئی لفافہ یا کوئی نوٹ بغیرہ نیک لگا دے نہیں ہو دے وچھ چاندی بغیرہ دے رہا اور پٹیا دا جاندہ نہیں گا جیڑا ایسا آدمی ہے اترے جاندہ یا لفافے دے وچھ گند بغیرہ پا کے رکھے ہندہ ہے وہ اگے سٹھ دے ہیں بڑا وہ ٹھیک ہی تا ہندہ ہے پیک وغیرہ بندہ سوچ دے ہیں جنو آدمی ہے اندھے چکتا ہے وہ ہس دے ہیں اچھا بھئی دے کے جرا کٹ دیں تو دا لٹل چلیا جو تھوڑی جو بڑا جا کے وہ کٹ دا ہے اندھر گند ہندہ ہے وہ پھینک دا ہے سارے ہس دے ہیں اس ستروں اور پہے نو چکتا ہے ہنو سڑک دے وچھ گڑی ہے میں ایک ہیل دا تھا نہیں وہ جڑے مخول گیا وہ ہس دے ہیں وہ کہیں دے کوشش کر رہا ہے تکڑا آئیں گا سو ایس طرح بھی سویر دے دن بڑے مخول لوگ آنو آنے ہیں پرانے سمیہ دے وچھا انگریج کہیں دے ہندہ سی وہ مہینہ کےڑا ہے جدو ہندوستانی پاگل ہندے ہیں وہ آئی مہینہ ہے کل دے دن ہے کل دے دن بہت لوگ اچھا اچھا حلوہ جا اچھے لڈو جیدے وچھ کوئی کڑوی چیز پائی ہندی ہے بور وغیرہ اور اچھا چاندی دے ورک لاکے تو پنا جا ہندہ مرکہ جیسے لگ دا ہے اور وہ خاص جگہ دے تے کھڑ جا ہندے ہیں آجو بھئی مفت کا حلوہ لے لو جا مفت لڈو لے لو مفت دے خاطر بڑے لوگ کا کٹھے ہو جا ہندے ہیں جنہ نو نہیں پتا ہندہ اور وہ تھے جیو کترے بھی آ جاندے ہیں ساپ کرنے والے وہ چھتی چھتی دن دے نہیں گے کیونکہ انہوں نے تا کٹھ کرنا ہندہ ہے بہت لوگ کو کوشش کر دے ہیں جنہ نو پرشاد مل جاندہ ہے جیدہ مو جھ پاؤں دے ہیں وہ پستان دے ہیں وہ ایسا کڑوہ ہندہ ہے سارا دن ٹھیک نہیں ہندہ گا اور جنہ نو نہیں مل دا گا وہ بھی پستان دے ہیں بھئی اسی طرح رہ گے اور اس سے طرح جنہ نوچہ نے جیو دی سفہی کرالی ہندی ہے وہ بھی بچارے پستان دے ہیں یہ خو ایمی اسی طے تھے رہے تو سنت دنیا نو بھی ہوری دا پرشادی کن دے ہیں بھی جنہ کھت دا وہ بھی پستا آئے گا جنہ نہیں کھت دا وہ بھی پستا آئے گا جنہ دنیا پوگی وہ بھی پستان دا ہے جنہ نہیں پوگی من او دے اندر بھی خیال پیدا کر دا ہے کہ دنیا بڑی اچھی سی اترے گیا راجہ پرتھری راج شڑ کے یوگی ہویا کئی رانیاں شڑیاں سندر مکان شڑے من ترے سڑکتے ترے جندے سی کسی دا تھک سٹیا پیاسی گا وہ تپدے وچے چلتیا من نے سوچا کہ لال پیاس ہے انہیں لال سمجھ کے جد ہتھ ماریا تو تھک دے نار پیک نارو ہتھ پر گیا اس نے آج دے من نو ترکار ماری اور کہنڈ لگیا سندر مندر ناری تجے ارسکھیان کے ساتھ رے من تو کھے لال کے پریا پیک سے ہاتھ یہ تینوں ترکار ہے انہیں کوئی چھڑ کے ہون چھڑک دیتے پیک دے وچتل بھیڑ لیا میں تئی کہوں گا جیسے سنگین ہوں اگر ایسا کوئی ہاتھ شاہ ہوندہ ہے کچھ چیز گہدی پئی مل بھی ہے انہوں اتھی پئی رینڈ شاید ہو سکدہ ہے کہ جڑا کوئی کلیا ہے جس دیئے گوچی ہے اتھی آکر چکل گئی لیکن آپ کے دیا سے پچھلے کئی سالوں کی اندر یہ جو میری عادتیں وہ کم ہو گئی ہے اور اس عادت میں کمی آنے کی وجہ سے میری بی بی کے ساتھ میں جو میرے سنبند ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے اور اس کے ساتھ میرا جیادہ پیار برا سنبند ہو گیا ہے اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے میرے دل کے اندر بہت قدر اور بہت شردہ ہے تو کئی دفعہ ایسے ماحول کے اندر میرے دل کے اندر اس کے لئے پیار کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے اور ایسے پیار کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے جس کا کہ میں اجہار کرنا چاہتا ہوں میں پرگڑ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسے پیار کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں لگتا کہ میں کس طرح سے اپنا پیار اس کے پرتیب پرگڑ کروں اور کیونکہ میں اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتا اس لئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیار کا اجہار کرنے کے اندر بجائے پیار کی بھاونہ رہنے وہ جو پیار کی بھاونہ ہے وہ پیار کی بھاونہ نہ رہتے ہوئے کام واشنہ کی بھاونہ بن جاتی ہے تو کس طرح سے اگر اس طرح کے پیار کی بھاونہ آئے تو کیسے پیار اجہار کرنا چاہیے تاکہ وہ کام واشنہ نہ بنے اے بڑی سوچ سمجھنے دی گل ہے ماتا اور بچے دا کتنا پیار ہے انہ دے خیال اندر کام پاونہ نہیں ہوندی پین اور پاہی دا کتنا پیار ہے انہ دے اندر کام پاونہ نہیں ہوندی اگر اسی مطر پاونہ اور دے ناڑ رکھیے کام بڑے خیال ہی یاد نہ کریے تو پھر یہ سی بچ سک دے ہیں لیکن عورت نو یاد کرن دے ناڑ ہی بندے دے اندر کام پاونہ جاگ پینڈی ہے اور جد ایک دوسرے دے ناڑ چمہ چاٹی کر دے ہیں نیڑے ہوندے ہیں پھر تا سوال ہی پیدا نہیں گا وہ بچن کیونکہ اگر دے نجدیک جدو اسی کے انہوں کر دے ہیں وہ جرور گرمی دین آل پگلدہ ہے سانو پتہ ہی ہے کہ اگر عورت اور مردہ جو سروندہ ہے وہ پیاردہ ہی ہے اسے کام واشنانائسن لیویڑ لینے ہیں اور ساری جندگی اس بدبوت اسی پھر کھڑا نہیں شڑا سکتے ہیں سانو پتہ ہی ہے کہ بچے نو جو جرورتہ ہونیاں ہے ماتا ہو دیاں پوریاں کر دی ہے جدو اپنے پیرانتے کھڑ جندہ ہے وہ دو بے فکر ہو جندی ہے اس سے ترہاں پہن پاہیدہ سروند ہے لیکن اگر اسی عورت دیاں ضرورتہ پوریاں کر دے رہیے عورت جو دنیاوی ضرورتہ ہے وہ مردنو سہولتہ دنی رہے یہ دن آل اسی کام واشنہ تو بچ سکتے ہیں لیکن اسی دنیاوی طور تھے تھا ایک دو جے دے کم نہیں ہوندے گے ایک دوسرے دی نکتہ چی نہیں کر دے ہیں لیکن اپسوس دی گل ہے کہ جد چمن چٹن کرنا ہوندہ ہے پھر پمیاسی لڑکے بھی گسے ہو کے بھی کیوں نہ ہٹے ہوئیے پھر بھی یہ کم کر لینے ہیں مانکوڑے پام واشنہ دے بھی پساؤں دے بڑے اتھیار ہے بڑے عجیو طریقے ہیں اے جیو اچاری نو پتہ بھی نہیں لگن دندا کہ جد ایس نو پکڑ لیندہ ہے اور ایس بری عادت دے بچ پساؤ دندا ہے جاتی تجاروہ ہندہ ہے دیکھی دا ہے پریمی لوگ آکے دس دے بھی ہے کہ پہلان پین پرادی طرح آکا ٹھے ریندے ہے ہوڑی ہوڑی من اونا تو کو واشنہ کرا لیندہ ہے کئی ماتا اور بیٹے دی شکل وچ ریندے ہے لیکن اندر اونا نو بھی کام دے نال ویڑ دندا ہے کنیا نو دیکھ کے شرم بھی محسوس کری دی ہے پپروں ہو پہنڈ کہندے ہے یا ماتا کہندے ہے یا بیٹی کہندے ہے لیکن اندر اونا وہ کام واشنہ نو لبڑے اندے ہیں کئی شادی شدہ جوڑے اندے ہیں جد شادی ہوئی ہوئی اندی ہے وہ آکھے کہندے ہیں بابا جی اسی برمچاری جیوان بطیت کرانگے اسی کام واشنہ واسطے شادی نہیں کرائی میں چپ کر کے حسدہ ہیں کہ دیکھ اے کنیا بھنکار کردے ہے کل نوینا تو من پتہ نکی کرائے گا لیکن تھوڑے چھر بات سال تو یا چھے مینے تو جد اوہی پریمی جوڑا ملدہ ہے یا تا کچھڑ بچا چکیا ہوندہ ہے کہندے جی اسی نوی شیر بات دیو یا پیڑ چوندہ ہے پیڑتے آتار کہندے جی ادھر بھی یہ شیر بات دیو جد مونا دا ویدہ ہونا دا یاد لونہ ہے ابھی تُسی کی ویدہ کیتا سیگا بس پھر پولے جواب نی ہندہ مشکر آکھے چو پوزندے ایک مسلمان فکیر دی کہانی ہوندی ہے اوہ دے پنج بچے سام وہ کہندہ ہے میں پنجے دفعی اپ دی آورت بے پاس کیا اور پنج بچے ہو تُسی دنگر آنکر نہیں دیکھ سکتے بہت دنگر اکے دفعی اپنے ساتھی دین آرگریست کر دے ہے اوہ سو بعد جد تک بچہ پیدا نہیں ہو جاندہ گا اور اوہ بچہ تکڑا بھی نہیں ہو جاندہ گا اوہ نا چکر اوہ جوڑا جانوراندہ اکٹھا رندا ہے اوہ بلکل پوگو آشنا نہیں کر دے گا آپ سب پڑے لکھیں ہوں آپنو گیان ہونا چاہی دا ہے کہ بچہ پیدا کرنے واسطے اور تو مرد دا جندگی چھ ایک پیدا کرنا ہے تو ایک باری سنجوگ ہویا کافی ہے بچہ پیدا ہو جائے گا پیارے مہراج جی جب میں بھجن پہ بیٹھتے ہوں تب میرے دنیا کے کامکاج کے کئی خیال میرے دماغ کے اندر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خیال میرے دماغ کے اندر آتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں میں من کی جبان سے سمرن کرنے میں کامیاب نہیں ہوں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے کی میں گلے سے اوپر اٹھ کے من کی زبان سے سمرن کر سکوں خیال اسی وقت ہی جادے ہوں دے ہیں جب اسی گلے ویچ سمرن کر دے ہیں سانو اس طرح سمرن کرنا چاہیدہ ہے جس طرح ساڑھے اندر آم طور دیتے ہیں خیال چل دے ہیں اسی دنیاوی کام کر دے رہنے ہیں خیال اپنے آپ ہی چل دے رہنے ہیں اسی طرح سانو جی میں خیال چل دے ہیں اس طریقے تو مدد لینی چاہیدی ہے وہ من دی جوان ہی وہ خیال پیدا کر دی ہے اور اس دی جگہ سمرن دے ہیں سنگی نو سمرن دے وقت پوری توجہ دینی چاہیدی ہے تھوڑے بہتے دن تو انو میں شکت کرنی پہے گی اور کچھ دنہ بعد تو اڈا سمرن جیڑا ہے تو اٹیومیٹیکلی چل پے گا جس طرح دنیا دے خیال چل دے ہیں پھر یاد کرو یا نہ کرو بھوڑا سمرن چل دے ہی رہے گا بہت سنگی نو سمرن دے متعلق پاٹی کھیال ہم دے کہ سمرن دے کی خیال ہے اور سمرن کیوں کرنا ہے اور سمرن دے اندر کی شکتی ہے جس طرح دے گیان ہو جاندہ ہے کہ سمرن دے اندر اے شکتی ہے اے فیدہ ہے سمرن دے جریے ہی ایسی اپنی آتما نو اگر کر سکتے ہیں تیسرے تلتے لیا سکتے ہیں پھر سسنگی ایدرپوری توجہوں دے کے سمرن کردہ اور کام جاب ہو جاندہ ہے پیارے مہراج جی ہماری عام زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب ہمارا ایسے دوستوں اور رشتہ داروں سے سمبند آتا ہے جو شاکہ ہاری نہیں ہوتے اور جو شراب بھی پیتے ہیں ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے کیا اس کے بارے میں آپ ہمیں صلاح دیں گے پیارے ہو اگر تسی پجن سمرن کروں باڑا گروہ تے پورن پروشہ ہے تسی وشواشنہ سنت مات دیتے چل رہے ہوں کچھ دن ہی آپ نے ڈکت آ سکڑی ہے آئے گی اور اس تو بات تو اڈے یاران دوستان رشتہ دارانو سب نو پتا ہوئے گا اتھو اڈے اجت کرنے لگ جانگے اور خود ہی نو تو اڈے کرے آکے اے چیز نو منگن گے اور یوں اجتہ کرنے کی سی جڑے پریمیر ستتراروی ہوں دے رہے ہیں انہ سب نو پتا ہی ہے کہ اپنا جو خیش سی گا وہ بلکل گام دے نال سی اور کئی گامان دا او تھوں دی رستہ سی گا میں خود ایسے آدمی کنہ نال سنے رات نو جارے ہوں دے سن اگر اونا دی سراب پیتی ہوں دی سی تو کھیت تو الگ ہو جاندے بھائی سنتان دا کھیت آگیا ہے جد او نی پین دے گے اپنا ایتھو دی ننگنا دھرم نیگا میں آر میچ دیڑ دا رہا ہے کئی میرے افسروی سن میرے کھانے نو بھی ہاتھ نہیں لوں دے سی گے اگر اونا دی پیتی ہوں دی اور میری ڈیوٹی ہوں اس پاسے نہیں لوں دے سی گے جدہ لوک شراب وغیرہ جدہ پین دے کہن دا پاو اگر اسی مجبوط ہیں تو سارے اجد کر دے ہے کیونکہ پرماتمہ سب دے اندر بیٹھا ہے اندروں اسے کھا دن دا ہے بھی یہ دے نیڈے نہیں جانا گرمیاں دے دن سن لوک کافی گرم چل رہی سی تیل چھکھیا لائیا پھر آت نو دلی چلی گے سوکھیرا آنگے گرمی ہے جا دا سی پی ایس نیر دیتے گڑی وچ پانی پا رہے سی گے سوڑا پی ایس دے دو آدمی سن موٹر سیکل تے آئے انہ نے پچھا بھی بابا جی دی گڑی ہے انہ نے موٹر سیکل پچھے کے لیے آر لیا اور کہنے لگے کہ درشن تا کرنے سن پر ہون سی درشن کرنواڑے نہیں ہون تسی سوچ کے دے دخلو انہ نے کینے دسیا بھی چھراپی کے ندے کوڑے نہیں جانا اسی پرماتما نو چھوٹا سمیدے ہیں یاران دوستانوں بڑے سمیدے ہیں او تا شاید سانوں کاٹی تنگ کرنا اسے اینے دری جانے ہیں جگہ اسے خودے دری جانے ہیں لیا کے انہوں رکھ دنے ہیں انہوں نے پھر کھاڑا ہی ہیں ایک کھڑی اسی پگتی کر دیں ہیں بھی کوئی بریائی کر دیں ہیں پرماتما دی پگتی کر دیں ہیں سانوں اپنے یاران دوستانوں دس دن اچھا ہی دے بھی اسی ساکہ ہاری جیون دا پالن کر دیں ہیں اور اسی میڈ شراب نہ تہتھو جا کے منگیے نہ تو ساتھو آ کے منگ آپ سن کے ہسوں گے کیونکہ میں تقریب تقریب شہر تو دور ہی آپ دا جیون بتایا جنگلوچ جے کتے شہر جاندہ موقع ملیا تو اتھے لوگانے بسکوٹ یا کاجوب وغیرہ رکھنے تو میں انہوں نے میں نہیں کھاندہ سی گا جے کسی نے مجبور کرنا میں کھاندہ سی نہیں بھئی میں تنوں روٹی جے سکتا ہیں اور روٹی کھاؤں گا اور میں اپنی جندگی اسی طرح بتید کیتی ہے میرے کری آکھے کدھے کسی نے نکتا چینی نینی کری بھی سانو کاجوب نو دیتے جا بسکوٹ نی اس نے کھان نو دیتے یا کرس میں اس نہیں دیتی مینو کسی نے کدھے تنگ نہیں کیتا سی گا میرے واسطے راشن الگ آجاندہ سی گا دود آجاندہ اور دود بھی بڑنی کوئی چیز آجاندی سی میرے خیال اندر آپ دے یاران دوستانو پریم پیارنا سانو سوچنا دے دنی چاہی دی ہے کوئی دے وچے ایب نہیں گا کسی پربودی پکتی ساکہ ہاری جیون بطیر کر کے کر رہے ہیں میرا مطول اے نہیں کہ تسی رشتے داراں پینا پرامانا یا یاران دوستانا تسی بھرتونا یا انہ دی اجتنا کرو نہ انہ دے آیاں دی خاترداری پوری کرو پیارے مہاراج جی میرے روج کے کامکاج میں مجھے کئی تکنیکی کتابوں کو پڑھ کر سمجھنا جروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سمرن کرتے رہنا بھی جروری ہے تو کرپیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا کامکاج سہی طریقے سے کرتے ہوئے میں کیسے لگاتار سمرن کروں ایسے تا کتاب پڑھن ویڑے من دی مدد لینی پہن دی ہے لیکن کئی دفعہ من اپنی چلا کی مار دا رہن دا ہے اس ویڑے بھی دنیا دا سمرن پکڑی بیٹھا ہے اگر سانو عادت پی جاوے من دی جواننا تو سانو اس ویڑے بھی جے جادے نہیں تا تھوڑا بہتا جرور سے مدد چلے گا جو کام آپ کر دے ہو ڈگٹری دا او دے وچ تا سمرن توانو کافی مدد کر سکتا ہے پیارے مہاراج جی کئی بار سمرن کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کئی بار سمرن کا ایک شبد بھی جپنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کئی دفعہ سی پریشان نے من اشانت جدہ من اشانت ہوتا ہے اوہ اس دن سمرن دے اندر سبابا کی ڈک اتم بھی ہے جس دن من شانت ہوئے اور پریشان نہ ہوئے اوہ اس دن سبابا کی سمرن دے اندر اے لگ جانا ہے پریشان نے ناڑی کس طرح کے کرم ہم کو گوگرنے پڑیں گے کئی دفعہ ایسی سنسطح میں ہم کو رہنا پڑتا ہے جہاں پر کم برتن وغیرہ ہوتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے ساتھ بھانٹ کے برتن استعمال کرنے پڑتے ہیں تو ایسی آلت میں اگر کسی مانسہاری آدمی کو اپنے برتن استعمال کرنے دے تو کیا ہوئی اگر اسی واردی کھرلا مانگے اوہ دو چھو پراپتہ کچھ نہیں ہندہ دا کیونکہ اسی دنیا ویچ رہنا ہندہ ہے اور بہت گہرائی تک اسی جانے ہے تو اسی اپنا جیون بتید کرنے ویچ کئی کٹھنانیاں پیش کر لینے ہیں یہ ہی جے مسئلے جاتے ہندے ہیں سی آپ دے برتنوں نہیں ویسر دا تو انہوں اچھی طرح آپ ساپ کر لو آجتا پچھم دے اندر ہنٹا ہندوستان چوی عام اے رواج ہے کہ لوگ دھمنا مسالیانا برتن ساپ کر دے ہیں پہلے ٹائم دے وچ جد ایسے سادنے سی ہندوستان دے اندر بڑھیاں عام طور دیتے ہیں اگر کسی نے برتن دے نہیں ہے پہلے تو اوستو مجاونا اور پھر اسے اگر وچ گرم گرم سواپ آکے تو اسے آپ ساپ کر لینے کیونکہ زیادہ سی دو پڑو سی رہ رہے ہیں تکے آتما کے لیے تکت ایسے کئی واقعے دیکھے ہیں کہ جنہ نے ایسا کیتا ہو رہی تھا ہی جا کے نام لیا لیکن جد کوئی ایسی سمسیاں بڑھیں اور یہاں اندروں کچھ پرابت نہ ہویا جنہوں پھر مہراج کرپال کوڑے آکھے مافی منگی اور پھر اسے رسے دیتے ہو چلے کیونکہ بہت سارے سیوکجڑے ہندے ہیں انہوں من بہکا دندہ ہے سچی آئی دی خوج دنیا نو کٹی ہندی ہے آم تور دے تیسی اوس جگہ جا کے خوش ہندے ہیں جتھے جادے انتجام ہندے ہیں جادے اکٹ ہندہ ہے اور کئی پوڑے پڑے سے سنگی فس جاندے ہیں لیکن جا سچی آئی دا انہوں گیان ہو جاندہ ہے وقت پا کے وہ پھر اسے جگہ اسے ٹکانے دیتے آ جاندے ہیں جتھے وہ پہلاں گئے ہندے ہیں ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں 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 کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم آپ کی دیا جیت سکیں یا دیا پراپت کر سکیں بجن سمر نے بیٹی طریقہ ہے دیا نو پراپت کرنگا کیونکہ ستگرو تا ہمیشن دیا لو ہندہ ہے وہ آپ دے بچیاں نو کچھ نہ کچھ دیکھ ہی خوش ہندہ ہے چاہاں بڑا دل خوش ہویا بھئی خاش کر کے ھوڑی آلی بات کر کے کیونکہ اس دن ہے کیونکہ بابا بیشن ڈاس عام طور دیتے میں انہوں اے مسال دے کے سمجھا ہوں ہندہ سیگھے کہ دنیا دیوے جیت دنیا ہے اے بھی ایک ہوڑی دا پرشاہ دی ہے اچھا ہوئی ہی خوش ہوں ہی خوش ہوں ہی خوش ہوں ہی خوش ہوں پک جاؤ سکھ سچے گروہ دے پیارا مشاہ موسیقی 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 موسیقی